بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبیت بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو تین چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا پہلا تو یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا کون ہیں دوسرا جو ان پہ کچھ دن پہلے مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد ان کی جو گرفتاری ہوئی تھی اس کے حوالے سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتاؤں گا پھر اس کے بعد جو ان کی رہائی ہوئی ہے اور رہائی ہونے کے بعد انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو کرنٹ افیرٹ اس کے علاوہ سیاسی معاملات یا جو موجودہ حالات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے بتعلق جاننے کی کوئی بھی جستجو یا انٹرسٹ ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے ہماری ویڈیو کو شیئر کی دیئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے تو ناظرین سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بات کرتے ہیں بیالیس سال کے قریب تقریباً ان کی عمر ہے جہلم جو زلہ ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے بنیادی طور پر انجینئرنگ کی ان کے پاس ڈگری ہے اور ایک سرکاری محکمے کے اندر انیس ویں گریڈ کے وہ انجینئر ہیں محمد علی مرزا صاحب کے بقول وہ جو اپنے اخراجات ہیں وہ اپنی جو جوب سے ان کی سیلری آتی ہے وہ اس سے پورے کرتے ہیں جبکہ وہ جو دین کا کام کر رہے ہیں یہ کسی کمرشل مقاصد کے لیے نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دو ہزار چودہ کے اندر بیسیکلی انہوں نے یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ شروع کیا وہ اس طرح سے کہ ان کے پاس کوئی بھی فارمل ڈگری موجود نہیں ہے کسی مدرسے کی درسے نظامی کی یا کوئی سپیشلسٹ کو کورس جس طرح سے ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی کورس انہوں نے نہیں کیا ہوا ان کو ویسے ایک جستجو تھی کہ دین کا علم جو ہے وہ میں خود سے حاصل کروں جو علماء یا مولوی یا دیگر طبقات جو ہیں وہ جس طرح سے چیزوں کو ترود مرود کے عوام تک پہچاتے ہیں تو یہ چیزیں میں ڈریکلی خود سکھوں اور اس کے بعد لوگوں کو بھی سکھا سکوں تو محمد علی مرزا صاحب نے اپنی ایک ریسرچ اکیڈمی قائم کی اپنی جوب کے علاوہ وہ وہاں بیٹھ کے خود سے علم حاصل کرتے تھے احادیث پڑھتے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے اس کا ترجمہ پڑھتے تھے تفاصیر پڑھتے تھے تاریخ کی کتابیں پڑھتے تھے اس کے بعد کافی عرصہ جو پہلے تین سے چار سال تھے انہوں نے خود اکیلے ہی جو ہے وہ یہ تعلیم حاصل کی کہ یہ ساری چیزیں اور کیا کیا معاملات کس طرح سے ہیں اپنی ریسرچ اور ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے اپنی وہ جو ریسرچ اکیڈمی تھی اس کو جو ہے عوام کے لیے بھی ایک طرح سے کھول دیا کہ کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں شامل ہونے لگے اور ان کا چھوٹا موٹا درست کا سلسلہ شروع ہو گیا جبکہ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ موجود رہے ان کی ویڈیوز بنتی رہتی تھی یوٹیو پہ بھی ان کا چینل ہے جس پہ ایک ملین سے زائد ان کے سبسکرائبر ہیں جبکہ جو ان کی ویڈیوز ہیں وہ بیس کروڑ دفعہ سے زائد دیکھی جا چکی ہیں لیکن اگر دوسرے چینلز کی ویڈیو جو دوسرے چینلز پہ ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں ان کو کاؤنٹ کیے جائے تو شاید یہ تعداد چالیس پچاس کروڑ تک پہنچ سکتی ہے کہ اتنے دفعہ جو ہے لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں یا اس کے علاوہ جو دویر چینل ہیں ان کے جو سبسکرائبر اگر ان کے ساتھ کاؤنٹ کرے ہیں یعنی کہ ان کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں سے اگری کرتے ہیں ان کا جو سٹائل ہے مذہب کی تبلیغ کا لوگوں کو چیزیں سمجھانے کا ہسٹری پرسپیکٹو میں وہ بڑا ایک اچھا ہے اور لوگ جو ہے اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں لیکن واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ دو ہزار سترہ جولائی کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اب وائرل ہونے کے پیچھے مقصد جو سمجھ آتا ہے وہ ایک وہ یہی ہے کہ تین چار سال پہلے کی ویڈیو وائرل کر کے ان کو پھسائے جانے کے پیچھے ایک سازش ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی جو پاپولیریٹی ہے اس سے بہت سارے مذہبی طبقات جو ہیں وہ خائف ہیں اور جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے جو نعرہ ایک دیا ہے یا لوگ جو ان کے فالورز ہیں میں ان کی اکثر باتیں سنتا ہوں تو وہ جس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پیری فقیری کی دکان بند کر دی انہوں نے فلان کی دکان بند کر دی فلان کی دکان بند کر دی تو بیسیکلی یہ ایک بزنس جو ہے یہ رائیول جیسے ہوتے ہیں نا بزنس کے اندر تو یہ وہ معاملہ تھا تو خیر وہ چھوٹا سا پنتالیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوتا ہے اور اس کے بعد شہریوں کی طرف سے بنا کے ان کے خلاف جیلم کا تھانا سٹی مقدمہ درج کر دیتا ہے اور اے ایس ای جو ان کا میں نام نہیں لوں گا افتار کر لیا جاتا ہے اور پانچ مئی کو ان کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اور ان کے اوپر ون ففٹی سری ایک ہی سیکشن لگائی گئی کہ جی ہیٹ سپیش کر رہے تھے لوگوں کو قتل کرنے کی بات کی ہے انہوں نے اور سیاک کو سباب پیش نہیں کیا گیا تھا تو خیر اب وہ یہ تھا کہ وہ ایک تو نون بیلیبل افینس تھا لیکن ایف آئی آر بہت کمزور تھی اور اگلے دن جب انہوں نے عدالت میں پیش کیا اور ان سے جوڈیشل ریمانڈ کا مطالبہ کیا تو جج صاحب نے چودہ دن کا ریمانڈ دے دیا لیکن اس سے اگلے ہی دن ان کے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کے اندر مجسٹریٹ سے وہ جو ہے ان کی رہائی کے روبکار جو ہے بجاری کروائی اور ان کو رہا کروا لیا اب اس میں یہ تھا کہ ایک تو میلیف آئیڈ انٹینشن تھے اس ایف آئی آر کے پیچھے کیوں کہ جو چیز اس میں لکھی گئی ویسی تھی نہیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جس جس نے بھی سنا تو سب نے یہی کہا کہ سیاکو سباق سے ہٹ کے بات کی گئی انہوں نے تو ایک بات بتائی تھی اسلامی روح اور اسلام کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتا ہے یا قرآن کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے اب جب وہ رہا ہو گئے تو ان سے جو بات ہوئی میڈیا کے لوگوں کی یا کچھ ان کے قریبی لوگوں کی تو انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ میرے خلاف یہ جو ایف آئی آر ہے یہ بیسیکلی بدنیتی پر مبنی تھی لوگ خائف ہیں اس چیز سے اس لیے بہت سارے نام خیر سامنے آ رہے تھے لیکن اگزیکٹ انہوں نے نام کوئی نہیں لیا نہ ہی وہ لینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد کسی سے نفرت اور وہ چیز نہیں ہے میں بیسیکلی اسلام کی تو تبلیغ کر رہا ہوں تو پھر انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ پولیس کا جو ایس ایچو تھا استانے کا اور ای ایس ای تھا ان کی جو بدنیتی تھی اس کے پیچھے تھا نہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ وقتمائز کرنے کی کوشش کی گئی اب جب کیس چلے گا اب ظاہر ہے انیس مائی کو ان کی واپس عدالت میں پیشی تھی تو اب وہ اپنے گھر موجود ہیں اس وقت تو انیس مائی کو جب عدالت میں پیش ہوں گے کیونکہ کیس عدالت میں چل رہا ہے جہاں جج صاحب اور وقالاء اور دیفنس کونسل جو ہے ان سب کے آپس میں آرگیومنٹس ہوں گے تو مزید چیزیں کھول کے سامنے آئیں گی تو اے ایس آئی اور جو ایس آئی جو ہے وہاں کے وہ اس میں بری طرح پھچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کے پیچھے بھی کوئی شخص ہوا جس نے یہ سب کچھ کروانے کے لئے ان کو اکسایا ہو یا کوئی معاملات ہوں تو وہ بھی پھچ سکتے ہیں انجینئر صاحب کی پچاس ہزار کے مچلکوں کے عوض ان کی زمانت ہوئی تھی اب وہ انیس کے بعد یا انیس تاریخوں وہاں پیش ہوں گے تو سارے معاملات چلیں گے تو مزید باتیں ہوں گی باقی انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ کیس اس وقت عدالت میں ہے تو ناظرین یہ تھی وہ معلومات جو آپ کو میں نے فراہم کی آپ کو یہ کیسی لگیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس کے بارے میں اگاہ کیجئے گا اور آخر میں ایک دفعہ پھر سے اگر آپ کو کرنٹ افیر اور ان حالات حاضرہ اور باقی چیزوں سے کوئی انٹرسٹ ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ